چند باتیں امام بخاری کے بارے میں بھی کرنا چاہوں گی کہ آخر صحیح بخاری صحیح انتخاب کیوں اگرچہ حدیث کی بہت سے کتابیں اور بہت سے اتھنٹک حدیث ہیں اور ان سب کتابوں سے حدیث لی جا سکتی تھی لیکن اس وقت صرف ایک کتاب پر فوکس کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اور کتابوں میں سے بھی ایسی اتھنٹک حدیث نکال کر پیش کی جائیں لیکن اس وقت صرف ایک کتاب کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ یہ حدیثیں یاد کر لیں یا پڑھ لیں تو آپ آرام سے یہ کہہ سکیں کہ بخاری نے اس کو روایت کیا یہ حدیث بخاری میں موجود ہے کیونکہ اس سے ایک اتھنٹسٹی کا اور ہی میار مقرر ہوتا ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری کی جو تھوڑی سی لائف ہسٹری اور تھوڑا ان کا طریقہ کار اس کتاب کو لکھنے کا کیا رہا ہے تو اس سے انشاءاللہ اور یقینی علم میں اضافہ ہوگا تو صحیح بخاری کے جو معلف ہیں جن کو امام بخاری کہا جاتا ان کا نام محمد تھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبِ الجوفی کنیت ابو عبداللہ تھی لقب امام المحدیسین اور امیر المؤمنین فی الحدیث امام المحدیسین کے نام سے جانے گئے امام بخاری تیرہ شوال 194 ہجری کو جمعہ کی نماز کے بعد بخارہ شہر میں پیدا جو اس وقت اصباکستان کا حصہ ہے امام بخاری کے پردادہ مغیرہ جو ہیں وہ مجوسی تھے آتش پرست انہوں نے بخارہ کے گورنر یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان کے والد ایک محدث تھے جن کا نام اسماعیل تھا وہ ایک محدث تھے یعنی امام بخاری محدث والد کے بیٹے تھے وہ امام مالک کے شاگر تھے امام بخاری کے والد امام مالک کے شاگر تھے انہوں نے اپنے والد کا تذکرہ اپنی تاریخ میں کیا ہے اور ابن حبان نے بھی اپنی کتاب السقات میں ان کے والد کا تذکرہ اس طرح کیا ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم امام بخاری کے والد حمد بن زید اور امام مالک سے روایت کرتے ہیں اور عراقیوں نے ان سے روایت لی ہے تو دوسرے لفظوں میں ایک عالم باپ کی بیٹے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ امام بخاری کے والد کی ایک خاص بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ حلال کمائی کا احتمام کرتے تھے اور بہت ہی محتاط تھے اس معاملے میں ان کے شاگرد احمد بن حفظ کہتے ہیں میں اسماعیل کی وفات کے وقت ان کے پاس تھا اس وقت انہوں نے کہا میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم مشتبہ پاتا ہوں کہ اس میں کوئی شک ہو مجھے تو حرام اور مشکوک چیز سے ان کی کمائی بالکل پاک تھی یاد رکھئے حلال کمائی انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے اور نہ صرف یہ کہ انسان کے اپنی اولاد پر بلکہ اولادوں کی اولاد پر نسلوں تک اس کا اثر بھی جاتا ہے والد کے علاوہ امام بخاری کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی بہت زیادہ دعائیں کرنے والی اللہ کے حضور گڑ گڑانے والی ابو علی الغسانی لکھتے ہیں محمد بن اسماعیل کی بسارت ان کے بچپن میں ہی چلی گئی تھی بیمار ہوئے آنکھیں چلی گئیں ان کی والدہ بہت عبادت گزار تھی انہوں نے اللہ الرحمن کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا نماء نے امام بخاری کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وہ ان سے فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کسرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی یعنی ماں کی دعا کے نتیجے میں بیٹے کو اللہ نے درست کر دیا وہ کہتی ہے کہ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ واقعی ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھی اور وہ دیدہ و بیناتے ہیں بلکہ اتنی نگاہ تیز ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ خبیر چاند کی روشنی میں لکھی یعنی نہ صرف یہ کہ نگاہ لوٹ آئی بلکہ اس طرح لوٹی کے عام لوگوں سے بھی زیادہ وہ تیز تھی امام بخاری کی والدہ نے بیٹے کی اچھی تربیت کے لیے چھوٹی عمر میں ہی ان کو مدرسے میں داخل کروا دیا یہاں تک کہ دس سال کی عمر تک وہ اس مدرسے میں رہے جب سولہ سال کے ہوئے تو ان کے بھائی کے ساتھ انہیں حج پر لے گئے یعنی امام بخاری کو اور ان کے بھائی کو لے کر حج پر چلی گئے حج کے بعد وہ خود اور ان کے بیٹے احمد واپس آگئے جبکہ امام بخاری کو سولہ سال کی عمر میں طلب حدیث کے لیے مکہ چھوڑ آئی سولہ سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے ٹین ایج ہوتا ہے اور اب تو سولہ سال کے بچوں کے حالات آپ دیکھیں نوجوانوں کے کیا ہو چکے ہیں اور کیا ان پہ اتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ ان کو بالکل یوں اکیلا چھوڑ دیا جائے لیکن امام بخاری کی شرافت اور ان کی جو علم سے دوستی اور دلچسپی تھی اس کی وجہ سے والدہ نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو اتنی یانگ عمر میں چھوٹی عمر کیونکہ جتنا ارلی انسان علم میں سٹارٹ لیتا ہے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے تو بہرحال ابتدائی تعلیم تو ان کی والد کے پاس ہوئی پھر ان کی والد کی وفات تو اس وقت ہو گئی جب وہ بہت چھوٹے تھے تو زیادہ تر ان کی تعلیم و تربیت میں ان کی والدہ کا ہاتھ ہے ابتدائی تعلیم و تربیت میں والدہ کا ہاتھ ہے ان کی والدہ خود تو کوئی بہت بڑی سکوالر نہیں تھی لیکن انہوں نے امام بخاری جیسے بیٹے کو تیار کیا تو ماں کا یہ ایک بڑا اہم رول ہے کہ وہ بچوں کی تربیت اس ڈھنگ پر کریں کہ وہ ان کے لئے صدقہ جاریہ بنیں محمد بن نبی حاتم کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے پوچھا آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے انہوں نے کہا مجھے اس وقت حفظ حدیث کا شوق دیا گیا جب میں مقدب میں تھا مقدب یعنی بالکل ابتدائی مدرسے میں میں نے پوچھا آپ کی عمر اس وقت کیا تھی انہوں نے کہا دس سال یا اس سے کم آج ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے دس سال کے بچے کو حدیث حاصل کرنے کا شوق ہے انہوں نے شاید کبھی کوئی حدیث پڑھی بھی نہ ہو کبھی کوئی سنی بھی نہ ہو کیونکہ نہ ہمارے دلوں میں وہ اہمیت ہے اور نہ ہی ہم نے آگے اپنے بچوں میں وہ ٹرانسفر کی تمہاراہل دس سال کی عمر میں انہوں نے مقدب چھوڑ دیا فارغ ہو گئے اس سے اور پھر محدثین کے پاس جانا شروع کر دیا پھر جب اپنے شہر اور علاقے کے سارے محدثین سے علم حاصل کر چکے تو پھر حج کے موقع پر انہوں نے باہر کے محدثین سے علم حاصل کرنا شروع کیا ان کا حافظہ جو تھا وہ بہت قبی تھا بہت چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے بہت ساری احادیث یاد کر لی تھی ابو عمر سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلام بے کندی ان کے استاد اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو ستر ہزار حدیثیں یاد ہے یعنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے ہزاروں حدیثیں یاد کر لی وہ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں لکھلا یہاں تک کہ اس سے ملا اور کہا تم ہو وہ جو کہتے ہو کہ مجھے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں تو امام بخاری نے کہا بلکہ اس سے بھی زائد بلکہ جس حدیث کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کریں گے خاوت صحابی سے مر بھی ہو یا تابی سے ان میں سے اکثر رابیوں کی تاریخ پیدائش تاریخ وفات رہنے کی جگہ جائے سکونت بھی بتا سکتا ہوں یعنی نہ صرف یہ کہ حدیثیں یاد ہیں بلکہ حدیثیں روایت کرنے والوں کے حالات بھی یاد ہیں اور میں صحابہ یا تابین کی حدیث سے جو بھی حدیث روایت کرتا ہوں اس کی ایک اصل ہوتی ہے جس کو میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتا ہوں تو ابتدائی زمانے میں ہی ان کے حافظے کے بہت سے واقعات موجود ہیں اگر آپ ان کی بائیوگرافی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری اور بھی نئی نئی باتیں پتا چلے گی کیونکہ ہمارا کورس احادیث سے متعلق ہے اس لیے میں بہت تفصیلات میں نہیں جا سکتی لیکن ان کے حافظے کا اور ان کے علم کا حال یہ ہے کہ مشایخ بھی ان سے متاثر تھے یعنی جو استاد تھے وہ اپنے اس شاگر سے بہت امپریسٹ تھے اور بعض مشایخ اپنی غلطیوں کی اصلاح ان سے کرواتے تھے پھر بعض وقت مشایخ میں اگر کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو امام بخاری سے اس کا حل پوچھتے تھے امام بخاری نے بہت سے علمی سفر کیے سولہ سال کی عمر میں جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو بعد میں انہوں نے مکتہ سے مدینہ کی طرف رخ کیا وہاں تعلیم حاصل کی اور وہاں مدینہ میں ہی تاریخ کبیر کا مصودہ چاندنی راتوں میں لکھا ابن کسیر کہتے ہیں کہ امام بخاری آٹھ بار بغداد گئے یعنی علمی سفر کے دوران آٹھ دفعہ انہوں نے بغداد کا سفر کیا اور ہر بار وہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ اکٹھے ہوتے یعنی ان کے پاس بیٹھتے تو وہ انہیں بغداد میں اقامت اختیار کرنے پر آمادہ کرتے کہ آپ بھی بغداد میں رہ جائے کیونکہ بغداد اس وقت علم کا مرکز و منبہ تھا خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مختلف شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا خوراسان عراق کے تمام شہروں میں کتابت کی حجاز شام مصر اور بغداد میں کئی دفعہ گئے بعض وقت حصول علم کے لئے لوگوں سے بلکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے امام بخاری کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں مدینہ میں ایک سال تک لوگوں سے بلکل الگ ہو گیا نو سوشل لائی اور اس دوران میں حدیث لکھنے میں مشغول رہا پھر کہتے ہیں کہ حصول علم کے دوران وہ ہر سال حج کرتے تھے وہ کہتے ہیں میں بسرہ میں پانچ سال رہا اس دوران میرے ساتھ میری کتابیں بھی تھی میں ہر سال حج کو جاتا اور واپس آ کر تصنیف کے کام میں مشغول ہو جاتا یعنی کام کیا تھا لکھنا پڑنا حج کرنا پھر واپس لکھنا پڑنا اور کوئی چیزیں نہیں پھر الہل یہ حدیث کے ماہر تھے امام بخاری امام مسلم کے ساتھ بھی بہت ان کا تعلق تھا لیکن امام مسلم امام بخاری کے سامنے اس طرح سوال کرتے تھے جیسے کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے یعنی وہ بھی ان کے علم کے اور ان کے رتبے کے بہت قائل تھے امام بخاری کے اساتذہ اتنے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا لیکن مشہور مشہور اساتذہ امام احمد بن حنبل اسحاق ابن راہویا یحی بن معین ابو نائیم فضل بن دکین مکی بن ابراہیم بلخی محمد بن عبداللہ الانساری ابو آسم الشیبانی محمد بن یوسف بن فریابی اگر آپ بخاری پڑھیں تو اس کی سند میں جب شیوک سے روایت کرتے ہیں تو یہ سارے نام آپ کو مل جائیں گے امام بخاری کہتے ہیں میں نے ایک ہزار اسی شیوک سے احادیث لکھی کتنے ایک ہزار اسی اور کچھ آئمہ ایسے ہیں جنہوں نے امام بخاری سے پھر احادیث آگے روایت کی امام ابو الحسن مسلم بن حجاج ابو عیسیٰ ترمزی ابو عبد الرحمن النسائی ابو حاتم ابو زرعہ ابو بکر بن خزائمہ امام فروری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے ستر ہزار لوگوں نے حدیث کا سماہ کیا یعنی امام بخاری نے اپنی کتاب تیار کرنے کے بعد لوگوں کو جب پڑھانی شروع کی تو ستر ہزار لوگوں نے براہ راست آپ سے یہ کتاب پڑھی حافظہ بہت قوی تھا کم سوتے تھے راتوں کو بھی حدیث کے علم میں مشغول رہتے محمد بن یوسف کہتے ہیں ایک رات میں بخاری کے ساتھ ان کے گھر میں تھا میں نے شمار کیا وہ ایک رات میں اٹھارہ مرتبہ اٹھے انہوں نے دیا جلایا وہ چیزیں یاد کرتے اور ہاشیوں میں لکھتے سوتے جاگتے سوتے جاگتے اگر ہم ایک رات بھی ایسے کریں تو اگلے دن سارا دن ہی شاید سوئے رہیں کہ آج ہماری نین ڈسٹراب ہو گئی لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی سے کام دیتا ہے تو اس کو حمد بھی دیتا ہے اپنے کام خود کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ سہری کے وقت تیرا رکعت نماز پڑھتے تھے انہی تحجد جب بھی وہ اٹھتے مجھے نہ جگاتے محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں تو میں کہتا ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر ہی نماز کی تیاری کی ذمہ داری ڈالتے ہیں مجھے نہیں جگاتے تو انہوں نے کہا کہ تم جوان آدمی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہاری دیند خراب کروں کھانے میں بہت سادگی تھی اصل میں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو بڑا کام کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی باقی زندگی کیسے ہوتی ہے ہماری دلچسپیاں پہننے اوڑنے سیر و تفریخ میل ملاقاتیں باتیں فون ادھر ادھر ان چیزوں کے ساتھ ہیں پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سے کوئی بڑا کام لے لیں یعنی اپنے کو نہیں بدلتے بس صرف عارضوں ہیں اور تمنایں رکھتے جبکہ کام کرنے والے اپنی بہت سی دل پسند من پسند چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنے رب کی خاطر اپنی آخرت کی خاطر لوگوں کی خدمت کی خاطر ابو الحسم یوسف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمد بن اسماعیل بیمار ہو گئے ان کا قارورہ طبیبوں کو دکھایا گیا انہوں نے کہا یہ قارورہ ان عیسائی درویشوں کے قارورے اسے مشابہ ہے جو سالن استعمال نہیں کرتے تو مام بخاری نے تصدیق کی اور کہا میں نے چالیس سال سے سالن نہیں کھایا اگر ہمیں ایک دن سالن کے بغیر روٹی کھانی پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے انہوں نے اس کا علاج پوچھا کہ بیمار ہو گئے ہیں کوئی علاج بتائیں تو طبیبوں نے کہا اس کا علاج سالن ہے ان کو سالن کھانا پڑے گا تو انہوں نے علاج سے انکار کر دیا حتیٰ کہ شیوخ اور دیگر اہل علم نے مجبور کیا تو روٹی کے ساتھ شکر لگا کے کھانے لگے محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کبھی امام بخاری پر ایسا دن بھی آتا وہ سارے دن میں ایک روٹی بھی نہ کھاتے تھے البتہ کبھی دو تین بادام کھا لیتے مثالے دار ہنڈیا اور بھنی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرتے تھے کیونکہ جب انسان ان کو کھا لیتا ہے پھر سستی تاری ہو جاتی پھر سینے میں جلن ہونے لگتی ہے پھر اس کے اوپر کچھ اور کانا پڑتا ہے پھر انسان کام پر فوکس نہیں کر سکتا اسی طرح مساجد کا احترام کرنے والے تھے ایک دفعہ کسی نے دیکھا ان کی داری میں ایک تنکہ سا ہے تو انہوں نے نکال کے نیچے پھینک دیا امام بخاری نے اپنی نظر اس پر رکھی اور اس کو اٹھا کے اپنی آسدین میں رکھ لیا اور مسجد سے باہر جا کر پھینک دیا کہ اگر میری داری میں دنکہ نہیں ہو سکتا تو مسجد میں کیسے پھینک سکتے ہیں اس کو تو یہ ایک تقوی کی علامت ہے اسی طرح جرہ کرنے میں بہت محتاط تھے جب کسی کے اوپر حکم لگانا ہوتا فیصلہ کرنا ہوتا کہ کوئی راوی کیسا ہے تو کہتے ترکو ہو یعنی محدثین نے اسے روایت نہیں لی انکرہ الناس لوگوں نے اس پر انکار کیا ہے المطرو چھوڑ دیا گیا فیہی نظر اس کے بارے میں یعنی ایک ایک اور اپینین ہے سکتو انہو لوگ اس کے بارے میں خاموش ہیں لیکن وہ بہت ایکسٹریم الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے کہ وَدَّع یعنی جھوٹی حدیثیں گڑنے والا یہ قذاب بہت جھوٹا یعنی جب کسی کے بارے میں کوئی اس کا فیصلہ کرنا ہوتا کہ اس راوی کا درجہ کیا ہے تو بہت احتیاط کے ساتھ آج آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی کی چھوٹی سی غلطی پر اس کو بہت بڑے بڑے لقب دینے لگتے ہیں اور بڑے بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں دونوں طرح سے تاریخ میں بھی زمین آسمان کے خلابے ملاتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی پر تنقید کرنی ہو تو اس میں بھی ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں فلاں کافر ہے فلاں خارجی ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے ان معاملوں میں زبان کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے امام بخاری آپ دیکھیں فی ہی نظر اس بندے کا معاملہ مشکوک ہے زیادہ آپ کیا کہتے ہیں اس کا معاملہ مشکوک ہے یہ باتیں سنت سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں اگر کسی کی مطلعہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھی رسے سے ہٹا ہوا ہے تو احتیاط کے ساتھ اس کے بارے میں کوئی بات کریں امام بخاری کہتے ہیں جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی وہ کہا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ وہ کسی کی غیبت کرنے پر میرا معاخضہ نہیں کرے گا یعنی اتنے confidence کے ساتھ کہتے تھے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ consciously اس لیے شعوری طور پر غیبت سے بچتے تھے آج ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے عمال نامے میں کوئی غیبت نہیں کسی کی تو جس طرح لقمہ حرام انسان کی شخصیت کو اندر بگاڑ پیدا کر دیتا ہے مزاج میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اسی طرح زبان کا غیر محتاط استعمال جو ہے وہ بھی انسان کے اندر سے تقویٰ دور کر دیتا ہے اور پھر کاموں میں برکت نہیں ہوتی زبان میں تاثیر نہیں رہتی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو دین کا کام کرنے والے ہیں دین کے طالب علم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں ہم اپنی زبان اور اپنے لقمے اور ان چیزوں کے بارے میں بہت محتاط رہیں امام بخاری بہت باریکی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنے والے تھے محمد بن ابو حاتم کہتے ہیں ایک دفعہ ہم فربر میں تھے تیر اندازی کے لیے سوال دوئے ہم ایک راستے کی طرف نکل گئے جو نہر کے دہانے کی طرف جاتا تھا تو عام تیر چلانے لگے امام بخاری کا تیر پل کی اس میر یا ستون کو جا لگا جو نہر کے اوپر تھا وہ ستون پٹ گیا جب وہ ابو عبداللہ نے یہ دیکھا تو اپنے جانور سے نیچے اتر آئے ستون سے تیر کو نکالا اور تیر اندازی چھوڑ دی اور ہمیں کہا واپس چلو ہم ان کے ساتھ واپس گھر آ گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابو جعفر مجھے تم سے ایک کام ہے کیا تم وہ پورا کرو کہ میں نے کہا جی ہاں آپ کا حکم ماننے کے لائق ہے کہا بہت اہم کام ہے اور وہ چڑھائی چڑھنے والوں کی طرح لمبے لمبے سانس لے رہے تھے یعنی ان کا سانس بھولا ہوا تھا انہوں نے ان کو جو ہمارے ساتھ تھے کہا تم ابو جعفر کے ساتھ جاؤ یہاں تک کہ تم بھی اس کام میں اس کی مدد کرو جس کا میں نے اس سے مطالبہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ وہ کیا کام ہے انہوں نے کہا کیا تم مجھے زمانت دیتے ہو کہ پورا کرو گے میں نے کہا سر آنکھوں پر انہوں نے کہا تم اس پل کے مالک کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو ہم نے ستون میں خرابی ڈال دی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دینے کہ اس کی جگہ اس کو بدل دیں یا آپ ہم سے اس کی قیمت لے لیں اور جو غلطی ہم سے ہوئی ہے آپ اس کو معاف کرنے حمید بن اخضر فربری اس پل کا مالک تھا تو اس نے کہا ابو عبداللہ کو میری طرف سے سلام پہنچا دو اور انہیں کہہ دو کہ جو آپ سے کتاہی ہوئی ہے وہ آپ کو معاف ہے اور کہا میری تمام ملکیت آپ پر فدا ہے اگرچہ یہ کم ہے میں نے کہا میں اپنے آپ کو جھٹلاتا ہوں کہ ایسا کام نہیں ہوا کہ آپ نے اسی درخواست کی مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ایک ستون کے بارے میں یا میری ملکیت کی کسی چیز میں مجھ سے ججک کھائیں تو میں نے ان کا پیغام امام بخاری کو پہنچا دیا ان کا چہرہ چمک اٹھا روشن ہو گیا خوش ہو گئے اور اس دن انہوں نے اجنبی لوگوں کو مسافروں کو پانچ سو حدیثیں سنائیں اور تین سو درخم صدقہ کیے اب ہم ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہمارا تقویٰ کہاں ہے کسی کا کوئی نقصان کر بیٹھیں کیا ہم اس سے ذکر کریں گے کیا ہم معافی مانگیں گے کیا ہم اس کا نقصان پورا کریں گے کیا ہمیں چین آئے گا بعض وقت کیا ہوتا ہے ہماری روڈ ایکسیڈنٹس جتنے بھی ہوتے ہیں عموماً لوگ مار کے غائب ہو جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں لوگوں سے تو بھاگ جائیں گے اللہ سے کیسے بھاگی تھے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر دے کہ ہم نے جانے ان جانے کسی کے حق میں بھی کوئی نقصان کی یا کوئی خرابی کی بعض وقت لگائی کی کوئی برانچ یا کوئی چیز یا اللہ کا کوئی مال ہمارے زیرے استعمال ہوتا ہے اور ہماری غفلہ اگر ہماری قطاعی سے اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی تو ان سارے معاملات میں احتیاط جو ہے اور کانشس ہونا اور فکر کرنا جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے اسی طرح ایک صاحب تھے میں نے کہا ایک روز آپ ایک حدیث بیان کر رہے تھے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت خوش تھے اور آپ اپنا سر بھی ہلا رہے تھے تو میں اس پر مسکرا دیا آپ تو مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے تو انہوں نے کہا ابو عبداللہ اللہ آپ پر رحم کرے میں آپ کو معاف کرتا ہوں اور بعض وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو ہم اس کے اوپر ناک بوں بھی چڑھا لیتے ہیں اور اشارے بھی کر لیتے ہیں اور ہنس بھی لیتے ہیں اور زبان سے بھی غیبت کر لیتے ہیں اور اس کی پرواہ بھی نہیں کبھی کرتے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں اسی طرح اپنے کردار کی بھی حفاظت کرنے والے تھے ایک دفعہ کسی سفر کے دوران ان کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی تو ان کے ساتھ ایک شخص جو تھا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کے پاس ہے تو اس نے سفر کے دوران چور مچانا شروع کر دی سمندر کا سفر تھا کہ میری تھیلی گم ہو گئی امام بخاری کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ شخص اب ان پہ الزام لگائے گا کہ تھیلی امام بخاری کے پاس تھی یعنی ان کی اپنی تھی لیکن اس شخص نے جھوٹا کلیم کر دیا تو لوگ کشتی والوں کے پیچھے پڑ گیا کہ کس نے چرائی سب کی تلاشی ہونے لگی امام بخاری میں اتنی دیر میں وہ تھیلی جوتی وہ سمندر میں پہنگ دی تو تھیلی تو کسی سے بھی نہیں نکلی سب کا سامان دیکھ لیا گیا اور باہر تو کوئی گیا نہیں تھا تو سب پھر اس شخص کو ملامت کرنے لگے تو بہرحال اس کے بعد جب کشتی سے اترے تو اس شخص نے تنہائی میں پوچھا کہ اس تھیلی کا کیا ہوا یعنی وہ کہاں گئی جو آپ کے پاس تھی تو وہ کہتے ہیں کیا تم نہیں جانتے میری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طلب میں ختم ہو گئی میری سقاحت دنیا میں مشہور ہے میرے لئے چوری کا الزام اپنے اوپر لینا کس طرح مناسب تھا کہ جس طولت کو میں نے ساری عمر میں حاصل کیا وہ چند اشرفیوں کے لئے کھو دیتا یعنی اشرفیوں کا ضائع ہونا برداشت کر لیا لیکن اپنے اوپر حرف نہیں آنے دیا حصول علم میں ہر طرح کی قربانی دیتے تھے حتیٰ کہ ایک دفعہ جب کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی تو گھاس کھانا شروع کر دی اور کسی کو نہیں بتایا پھر اسی طرح محدثین کی اقوال بھی ہیں امام بخاری کے بارے میں کہ ان جیسا کوئی دیکھا نہیں گیا انتہائی ظاہد اور عالم تھے عساق ابن راہویا ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے امام بخاری بھی وہاں موجود تھے تو امام عساق نے ایک حدیث بیان کی جس پر امام بخاری نے لکمہ دیا تو امام عساق نے امام بخاری کی بات کو مان لیا اور حاضری نے مجلس سے کہا اے صحاب الحدیث کی جماعت تم اس جوان کو دیکھو اس سے حدیثیں لکھو اگر یہ حسن بسری کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی معرفت حدیث اور فقاحت کی وجہ سے اس کے محتاج ہوتے یعنی وہ بھی ان سے حدیث لکھتے نعیم بن حماد کہتے ہیں محمد بن اسماعیلی سمت کے فقی ہیں انہوں نے صرف حدیثیں جمع نہیں کی ان سے جو ابواب نکالے ہیں اور جس طرح ان کو بیان کیا اور جس طرح ان کو ترقیب دیا ہے وہ کسی فق سے کم نہیں پھر اسی طرح امام بخاری کی وفات جو ہے وہ بخارہ میں ہوئی بخارہ کے لوگوں نے امام بخاری کے اوپر ایک تحمت لگا دی کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں یعنی کہ قرآن مخلوق ہے اور اس غلط الزام کی عام طور پر شہرت کر دی گئی تو شہر میں ایک ہنگامہ مچ گیا تو لوگوں نے امام بخاری کو شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا تو سمرکند کے لوگوں نے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی انہوں نے قبول کر لیا اور سمرکند کے ایک بستی خورتنگ میں مقیم ہو گئے لیکن مخالفین کا فتنہ وہاں بھی پہنچ گیا جس کی وجہ سے ایک روز تحجد کے وقت آپ دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تیری زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے مجھے اپنے پاس بلالے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی اور ایک مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئے آپ نے عید الفطر کی رات دو سو چھپن عجری کو باسٹ سال کی عمر میں وفات پائی آپ کی وفات کے وقت آپ کے جسم سے برابر پسینہ جاری رہا دفن کے بعد قبر سے ایک نہائیت تیز خوشبو پھیلی ورراک کہتے ہیں امام صاحب نے مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ مجھے تین کپڑوں میں دفنانا ان میں کرتا اور امامہ نہ ہو یعنی صرف چادریں ہوں امام بخاری کے وارے میں لوگوں نے خواب بھی دیکھے عبدالواحد بن آدم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنے اصحاب کی ایک جماعت میں ایک مقام پر کھڑے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں تو آپ نے جواب دیا میں محمد بن اسماعیل کا منتظر ہوں یعنی امام بخاری کا منتظر ہوں عبدالواحد کہتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ امام بخاری کی وفات کی خبر ملی میں نے دیکھا کہ ان کی وفات کا وقت ہی تھا جس وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا براک کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو خواب میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم اٹھاتے تو امام بخاری آپ کے قدم پر اپنا قدم رکھتے وہرحال یہ چند باتیں امام بخاری کے بارے میں ہیں ان کی مشہور کتاب تو یہی الجامع السحی البخاری ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کتابیں ہیں جیسے تاریخ الكبیر الاوسط الصغیر الجامع الكبیر کتاب الزعفات صغیر اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں اور صحی بخاری جو ہے اس کا پورا نام ہے الجامع المسلط الصحی المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہی و ایامی اور اس کتاب کی تعلیف کا سبب یہ بنا تھا کہ امام بخاری عصاق ابن راہویا کی مجلس میں تھے تو انہوں نے کہا کاش تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ایک مختصر کتاب تیار کرتے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے الجامع السحی کے لیے احادیث جمع کرنی شروع کر گئی اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور میں آپ سے مکھیاں اڑا رہا ہوں تو میں نے تعبیر کرنے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو ہٹاؤ گئی یعنی جو غلط باتیں آپ کی طرح منصوب کر دی گئی ہیں ان کو ہٹا دو گئی تو اس خواب نے بھی مجھے الجامع السحی لکھنے پر اُبھارا یہ کتاب سولہ سال میں لکھی گئی سحی بخاری سولہ سال میں لکھی گئی اس میں انہوں نے صرف صحیح حدیث کا چناؤ کیا ہر حدیث لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے دو رکعت نماز پڑھتے اور جب پورا یقین ہو جاتا تو پھر اپنی کتاب میں لکھتے بابرکت جگہ کا انتخاب کیا روزہ مبارک کے پاس بیٹھ کر اس کتاب کو لکھا اور ہر ترجمہ باننے سے پہلے دو رکعت پڑھی امام بخاری کے بارے میں بات مشہور ہے کہ ان کی فقہ ان کے تراجب میں ہے یعنی اب باب جو بانتے ہیں اس سے بہت زمردست باتیں دین کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں ابن السلام اور امام نوی کے نزدیک صحیح بخاری کیا حدیث کی تعداد مکررات کو ملا کر یعنی جو ریپیٹیشن ہوئی ہے ان کو ملا کر سات ہزار دو سو پچھتر ہے اور مکررات کے بغیر چار ہزار حدیث ہیں امام نوی کہتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن عزیز کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں بخاری اور مسلم ہیں اور امت نے انہیں تلقی بالقبول کیا ہے یعنی بہت زیادہ ان کو ویلکم کیا ہے امام زہبی کہتے ہیں کہ اللہ امام بخاری کو اسلام کی طرف سے بہترین بدلہ دے کیا ہی اچھا ہے جو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے زخیرہ کر لیا ہے اسی طرح امام زہبی کہتے ہیں اسلام کی کتابوں میں صحیح سب سے بہترین کتاب کتاب اللہ ہے اور اس کے بعد سب سے افضل ترین کتاب صحیح بخاری ہے اس کی بہت شروحات بھی ہیں لیکن اہم ترین شرح جو ہے ابن حجر الاسکلانی کی ہے پھر اسی طرح امدہ تلقاری ہے بدل الدین علائنی کی پھر ابن بطال کی شرح ہے پھر خطابی کی شرح ہے پھر کرمانی کی ہے زرکشی کی ہے قستلانی کی ہے یہ نام آپ کتابوں میں عموماً پڑھتے رہتے ہوں گے یہ مشہور شروحات ہیں جن سے آپ احادیث کے اندر مزید ڈیٹیلز بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ مختصر سا ایک تعارف ہے حدیث کے بارے میں کہ حدیث کیوں پڑھیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری کون تھے اور ان کی اصل کتاب کیا ہے الحمدللہ ہم اس کا رگلر مطالعہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے سامنے چند مختصر سی احادیث شیئر کی جائیں گی اگر اس کے بعد آپ کو شوق ہو تو آپ پوری کتاب بھی باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں مجھے جو سب سے زیادہ انسپائرنگ بات لگی تھی جو آپ نے سٹارٹ میں بتایا کہ ان کے فادر کی ان کے بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی مدر جاتی ہیں انہ نے ان کو ریز کیا تھا اور انہ نے ان کی تربیت کی تھی اکثر آج کل جو مدرز ہیں جو میرے کولیگز میں ہیں یا جو میرے جانے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ کمپلینٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت میں ہمارے ہسپنٹس جو ہیں وہ رول پلے نہیں کرتے تو اگر ہم ان کی لائف ہسٹری دیکھیں یا اگر ہم ان کی لائف کو دیکھیں تو ان کی مدر نے اپنی پوری زندگی ان کی تربیت پر انویسٹ کی اور انہوں نے ایک بار بھی کمپلینٹ نہیں کی اپنے حالات اور پھر سولہ سال جدائی برداشت کی آج کسی ماں کا حوصلہ ہے کہ سولہ سال بچے کو دور رکھے اپنے سے کہ وہ کوئی بڑا کام کر لے یعنی یہ جو امام بخاری کہ سولہ سال کی عمر میں چھوڑ کر آئی تھی مکہ وہ سولہ سال اپنا کام کرتے رہے اور جب کتاب مکمل ہوئی تو پھر واپس آئے تھے اور اس زمانے میں نہ کوئی فون تھے نہ ٹیکس میسیج تھے نہ کوئی ویڈیو کال کچھ بھی نہیں تھا ہم سب مائیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ بچوں سے محبت کیا چیز ہوتی ہے اور بچوں کی جدائی کتنی تکلیف دے ہوتی ہے اور کس طرح یہ بھی اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کو دینا اور ان کی جدائی برداش کرنا اور ان سے اپنی دنیا نہیں بلکہ اپنی آخرت کا سامان کرنا ان کو صدقہ جاریہ بنانا کتنی بڑی بات ہے اس کے لئے بڑا حوصلہ چاہیے اور یہ وہی ماں کر سکتی ہے جس کے ذہن میں یہ سارے مقاصد بہت واضح ہوں کہ وہ یہ کام کیوں کر رہی ہیں آج دنیا کی تعلیم کے لئے تو ہم پھر بھی بھیج دیتے ہیں چارتر سال کے لئے پھر جاب کے لئے نوکری کے لئے اور پھر وہ وہیں کے ہو جاتے ہیں ماں باپ کو کشتے بھی نہیں ہیں اور ماں باپ بڑھاپے میں ان کی جدائی میں رو رو کے دم توڑ دیتے ہیں چونکہ ہم نے ان کی دنیا بنائی تو انہوں نے بھی اپنی دنیا ہی بنا لی والدین کو پیچھے کم ہی پوچھا تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ سالے نسل پروان چڑھے تو اس کے لئے ماں کا صالح ہونا اور ماں کے ذہن میں ان سارے مقاصد کا واضح ہونا بہت ضروری ہے سادر جی آپ کی جو لائف اسٹری ہے بخاری کی یہ پڑھنے کے بعد یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر واقعی دین کی خدمت یا کام کرنا ہے جیسے انہوں نے ایک کام کیا اور ساری زندگی لگ نہیں کیا اس کام کو تو اس کے لئے ہم خود پران و سنت کو اپنی زندگی پر لاغو نہیں کریں گے جب تک جب تک یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بعض طرح ہم یہ سوشتے ہیں کہ ہم قرآن کی کلاس میں چلے جائیں یا ہم بخاری کی کلاس میں چلے جائیں لیکن اس کے بعد پھر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں تو یہ چیز پر ہمیں حسرتوں میں لے جاتی ہے اور پھر ایک گرٹ میں لے جاتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم سے پتہ نہیں کام کیوں نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ ہم وہ زندگی کا پیٹرن نہیں بدلتے اپنا یا سوش کا انداز نہیں بدلتے یا ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ اس جیسے معاشرے میں رہتے ہوئے ہی اپنے آپ کو رول موڈل بنانے کی نہیں تیار نہیں ہوتے میں نے جو سنا ہے سارا احوال اور جو میں نوٹ کرتا ہی ہوں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ کہ بھی دیکھیں قرآن کے بعد صحیح بخاری کی اتنی اہمیت ہے اور یہ جس شخصیت نے سارا کام کیا کتنی محنت جو مین جیس مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ جس کے حلال ہے کیونکہ ان کی کمائی جو بیس سے جس پہ وہ بیس جو تھی ان کی زندگی کی جو رزک انہوں نے کھایا وہ حلال تھا اس وجہ سے ان میں اتنی بات آئی اور یہ خواتین کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے اور خواتین کا اس میں بہت زیادہ رول ہے کہ آج اور اس کے حلال کی طرف کس طرح مائل کرتے ہیں اپنے شہروں کو اپنے بیٹوں کو خود وہ کس طرح سے اس طرح لکھے آتے ہیں پھر وہ اپنی اولاد کی تربیت کروائیں بلکل یعنی امام بخاری نے کتاب لکھنے میں سولہ سال لگا دیئے تو کیا ہم پڑھنے کے لیے دن کے گھنٹا نہیں نکال سکتے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اتنی تقلیم یا زہمت کر لیں کہ اس کو پڑھی لیں سال تک یہ کتابیں گھروں میں لائبریریوں میں بند کی بند پڑھی رہتی ہیں اور نکال کی کھولنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتے اسلام علیکم مجھے جو بہت فشائن بات لگی ہے اور جو ہم سب بھی مائن پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا پریشان ہوتی ہیں بچوں کے سنسلے میں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے رونے اور دعا کی وجہ سے ان کی آئی سائٹ درست کر دیئے اگر آئی سائٹ درست ہو سکتی ہے اخلاف درست ہو سکتے ہیں امان درست ہو سکتے ہیں ہم لگے رہے ہیں وہ جب تک کہ اس ہم کے ساتھ انسل ہم سوتا جاگتا نہیں ہے اور اس لگن سے پکارتا نہیں ہے تو ضرور انشاءاللہ ہمارے لئے بھی سنے گا ہمارے بچوں کے لئے اور آئندہ نسلوں کے لئے جو دعا ہم کرتے ہیں اور کبھی مایوسی آنے لگتی ہے نہیں مایوسی ہمیں ہونا انشاءاللہ آج آپ دیکھیں تو ہر دوسری ماں اپنے بچے کے لئے پریشان شاید ہی کوئی ماں ہو جو یہ کہے کہ مجھے بچوں کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں یہ سب دین پر ہیں نمازی ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں شاید ہی کوئی ماں ملے ایسی ہر دوسری ماں اگر دو بچے لگے ہوئے ایک طرف تو ایک کسی دوسری طرف لگا ہو یعنی یہ پریشانی سب کی پریشانی ہے لیکن اس پریشانی کا حل ہم کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے رونا روتے رہتے ہیں یا ماں باپ کو ستاتے ہیں یا اپنی دوستوں کو بدمزہ کرتے رہتے ہیں یا پھر اپنے دوسرے بچوں کے سامنے رونا دھونا کرتے رہے یہ سارے رونے دھونے جو لوگوں سے ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے سامنے کر لیں سجدوں میں روئیں تنہائی میں روئیں اور دعائیں کریں پھر دیکھیں کیسے نہیں اولاد کی اصلاح ہوتی یعنی کوشش کرنے کے باوجود ساتھ ساتھ دعائیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں اللہ کے قریب ہو جائیں لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم بیج میں سے لوگوں کو نکال دیں اور براہ رہا اس اللہ کے سامنے پر یادیں کریں اسی کے سامنے بھی دکھ رونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ساتھ رونا ایک جگہ کر دیں کہ یہ میں اللہ کے سامنے رونا ہے تحجد میں سجدوں میں جب خیال آئے جب دھل بھر آئے جب پریشانی ہو جب تکلیف ہو بس وہ ساری اللہ کے سامنے انما اشکو بطی و حزمی اللہ یا عقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہیں اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے کئی سال کے بعد بیٹا لوٹا دیا اور کتنے بڑے مقام پر پہنچا کے ملایا دعا قبول ہوئی نا مایوس نہیں ہوئے تو چاہے بچے چھوٹے ہیں یا بچے جوان ہیں یا بڑے ہیں چاہے کتنے بھی بھٹک چکے ہیں بہک چکے ہیں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آپ پڑھیں کئی ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں والدین کی دعاوں نے بچوں کے رخ پلٹ دی زندگی کے مستاذہ جی ایک امام بخاری کی جو زندگی ابھی ہم نے پڑھی تو اس میں ایک چیز اتنی زیادہ مجھے سٹرائک کر گئی ہے کہ ادر دین ان کا جو اکیڈیمک سارا کام ہے جو انہوں نے حدیث کلیکٹ کی اتنی محنت کی ادر دین دیٹ وہ پوری ہسٹری میں ایک خاموش سا کردار ہیں کوئی بہت زیادہ باتیں نہیں وہ کرتے تھے کوئی ان کا ایسا کوئی ہے کہ امام بخاری نے ایک دفعہ یہ کہا یا ایک سٹوڈنٹ کو یہ کہا یا ایسے کہا بس یہ ہے کہ انہیں ستر ہزار لوگوں کو بھی پڑھائی تو وہ حدیث آگے پڑھائی ان پر زم لگتو بھی انہوں نے اس کی کوئی ہمیں نہیں پتا چلتا انہوں نے موت ہی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا کہ میں اس میں بلیو نہیں کرتا یا اس طرح اور جگہ چھوڑ دی اور اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی قبول کی ان کی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسی لیے قبول کی ہم لوگ بہت بولتے ہیں ہم بات بہت زیادہ کرتے ہیں نوٹس کروائے جانے کے لیے مجھے ایسے لگتا ہے اور پھر آپ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ مکمل فوکس یکسوی کام سے کام دوسرا یہ کہ اتنا بڑا کوئی کام کر جائے اور اتنے لوگوں کو پڑھا جائے ستر آزار لوگوں کو جو ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا تو اس کے بعد بھی کوئی اللہ سے شکوہ نہیں کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کتنی خدمت کی اور آخری عمر میں آکر مجھے یہ صلاح ملا کہ لوگوں نے مجھے اپنے وطن سے ہی نکال دیا اور میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت نہیں پھر اللہ ہی کی طرف رجوع اور اللہ ہی کی طرف واپس چلے گئے ستازہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب میموری تو ایکسپشنل دی تھی ریمارکبل میموری تھی ان کی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریٹین تھی ان کا جو جیسے کہ بہت سمپل کھا تھے سالن کئی سالوں سے نہیں کھایا کئی دفعہ پورا دل گوٹی نہیں کھائی رات کو نیند ان کی مسلسل نہیں تھی اٹھارہ اٹھارہ دفعہ رات کو اٹھتے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہاو کم یہ ہے سو مچ سٹیمنا کم کھایا کم سوئی اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کیا مجھے تو یہ بہدیس یاد آتی ایسی بسالے جب میں پڑتی ہوں کہ کم کھاتے تھے اور کم سوتے تھے اور پھر بھی وہ اتنا کچھ کر جاتے تھے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیمار ہو تو اسے کھانے کیلئے مجبور نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالی ہی لوگوں کو ایسی حمت اور طاقت دیتا اور کھلاتا پلاتا ہے کہ وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی ضروریات پوری کرتا رہتا ہے جی استاذہ آج کے دور پر جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے حدیث کا انکار تو جب ہم امام بخاری کی حالات پڑتے ہیں اور ان کا مقام دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی اتنی محنت کی تو اس چیز کی افادیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو تو آج کے دور میں بہت سے لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن احادیث کا وہ مقام جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس سے جب ہم امام بخاری کے حالات پڑھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی جس کے لئے انہوں نے اپنی ساری زندگی بلکل سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت جب میں نے یہ صحیح بخاری کا یہ ساری باتیں پڑھیں تو مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج سے ہی صحیح بخاری پڑھنا شروع کر دوں لیکن میری خواہش ہے کہ الہودہ جیسے ادارے میں ایک پورے پلان کر کے سارا یہ صحیح بخاری پڑھائی جائے جو سٹوڈنٹس قرآن کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد صحیح بخاری کے لئے بھی مطلب اس کے لئے کوئی کورس ہونا چاہیے میں ریکویسٹ کروں گی انتظامیہ سے کہ اس پروگرام کے بعد ساری برانچز میں اور صوت القرآن کلاسز وغیرہ میں قرآن کے بعد جو سٹوڈنٹس قرآن پڑھ چکے ہیں ان کے لئے حدیث کورسز کا اور حدیث پڑھانے کا انتظام کیا جائے استاذہ دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی ایک تو میں اتنا امپریس اس بات سے ہوئی کہ ان کے والد اور وہ خود وہ بیٹا کہہ رہا ہے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں کی اور والد کہہ رہے ہیں کہ کوئی شک کا مال بھی نہیں ہے میری اس میں اور یہ مطلب ہائٹ آف کانفیڈنس ہے اپنے کسی عمل کے اوپر اور دوسرا استاذہ میں ہمیں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمارے تو سولہ سال کے بچے بلکل بی 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 ہوتے ہیں ہم نے تو ان کو سولہ سال کا بھی بی 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 بنایا ہوتا ہے اور ایون ان کو تو کسی دیسیجن میں بھی ہم نہیں لیتے اور ان کو ان کی اپنی زندگیوں کے دیسیجن کرنے کے بھی ہم رائٹس نہیں دیتے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اپنا دیسیجن کر سکیں کیونکہ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں تمہیں نہیں پتا اور وہ بچوں کی کریکٹر بیلڈنگ پہ جو چیز ہے وہ اتنا بڑا question mark ہے آج اس